بکواس کرتے ہو تم میں نے باہر جا کر ہی کام کرنا ہے میرے گھر والی انتظامات نہیں کر رہے جناب کوئی ایجنٹ نہیں مل رہا میں باہر جا کر ہی کام کرنگا اگر تو اتھے کام نہیں کر رہا تو باہر جا کر بھی کام نہیں کرنا سارا دن گھر والوں پر بوجھ بنے رہتے ہوں جب میں نے اسے پوچھا کہ آج مزرور ڈے ہیں تو آج آپ نے چھٹی کو نہیں کی تو اس نے بڑا ہی مسئول مانا جواب دیا اسے جو لڑکے کہتے ہیں یہ کیمرے کے دوسری سیٹ پہ جو لڑکا موبائل کے اندر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں باہر جا کرنا ہے السلام علیکم میرے ناظرین ایک دفعہ آپ کو پھر میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل کے اوپر آج یکم بھئی ہے آج مزدور ڈے ہے مزدور کام کر رہے ہیں جس کے واسطے چھٹی دی گئی ہے وہ کام پر لگے ہوئے ہیں آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ بھی سکتے ہیں جو فٹی چل رہی ہیں یہ مزدور دوب کے اندر جس دوب کے اندر صرف کھڑا نہیں ہوا جا رہا اس دوب کے اندر نہ یہ صرف کھڑے ہو رہے ہیں بلکہ یہ کام بھی کر رہے ہیں روزی کم آ رہے ہیں میند کر رہے ہیں جس کے واسطے چھٹی ہے وہی کام کر رہا ہے یہ میرے بھائی ہیں جو دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے ہیں لاہور کا یہ علاقہ ہے وہاں پر یہ اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں بنا کسی بھی آڑ کے بنا کسی بھی بہانے کے یہ یہ بہانہ نہیں بنا رہے کہ جناب ہمیں کوئی اچھی نوکری نہیں ملی یہ کوئی یہ والا بہانہ نہیں بنا رہے کہ بھائی ہم باہر نہیں جا سکتے پاکستان کو چھوڑ کر لیکن وہ یہاں پر مزدوری کر رہے ہیں جو یہا پر مزدوری کر رہا ہے وہ باہر بھی مزدوری کر سکتا ہے آئیے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں سے آئے ہیں ان کے نام کیا ہیں اور یہ مینہ مزدوری پر لگے ہوئے ہیں اور روزی کماتے وقت ان کے ذہنوں میں کیا چلتا ہے جی اسلام علیکم جی والیکم سلام بھائی جان کیا نام ہے یاسر نام ہے بھائی میرا آپ کہاں کیا جرد چیرہ مبارک ذرا کیمروین کی طرف کیا نام ہے آپ سر یاسر نام ہے میرا آپ کس علاقے سے ہیں بورے والے کے بورے والے کے علاقے سے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام بھائی جان آپ کس علاقے کے ہیں میں بھی بورے والا سے ہوں بھائی بورے والا کے علاقے سے آپ نام بتائیں تائر کس علاقے سے مردان سے مردان سے آپ ہیں اسلام علیکم والیکم سلام آپ کا نام کیا ہے ابو بکر ابو بکر کس علاقے کیا ہے توبہ ٹیکس ٹوبہ ٹیکسنگ سے اسلام علیکم بچے آپ کس علاقے سے میلسی سے میلسی سے دیکھیں ناظرین بورے والا مردان یہ کتنے کتنے دور دراز کے علاقوں سے بچے چل کے آئے ہیں مزدور چل کے آئے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی کمار رہے ہیں آج جو دن ہے وہ یکم مئی ہے اور یکم مئی والے دن مزدور ڈے ہوتا ہے اور اوفیشلی چھٹی ہوتی ہے لیکن یہ مزدور اپنے بہن بائیوں کے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اہل خانہ کے لیے یہاں پر اس دوپ میں مزدوری کما رہے ہیں اور یہ جو لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں جو یہ بہانے تراشتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھے اپرچونٹی نہیں مل رہی اس لیے ہم کام نہیں کر رہے ہیں میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے میرے پاس یہ والا آرٹ ہے آپ بکواس کرتے ہیں میں نے باہر جا کر ہی کام کرنا ہے میرے گھر والی انتظامات نہیں کر رہے جناب کوئی ایجنٹ نہیں مل رہا میں باہر جا کے کام کرنگا اگر تو اتھے کام نہیں کر رہا تو باہر جا کے بھی کام نہیں کرنا بکواس کرتے ہو تم اگر تم یہاں پر محنت کر رہے ہو جو آپ کو وسائل حاصل ہیں ان کو بروے کار لاتے ہوئے تم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اگر محنت کر رہے ہو تو ہاں یہ بات کی دلیل ہے کہ تم باہر کے موالک میں جا کر بھی محنت کرو گے لیکن اگر تم یہاں پر محنت نہیں کر رہے سارا دن گھر والوں پر بوجھ بنے رہتے ہو اپنے بہن بھائیوں پر بوجھ بنے رہتے ہو اور یہ بہانے تراشتے ہو کہ مجھے کوئی جوب نہیں مل رہی مجھے کوئی مزدوری نہیں مل رہی تو یہ بھائی بھی تو ہے نا جو اتنی تنی دور دراز کے علاقوں سے لاہور میں جناب آئے ہوئے ہیں اور یہاں پر اپنی مزدوری کر رہے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے روزی کمار رہے ہیں یہ بھی تو انسان ہیں یہ بھی لوگ ہیں ان کے بھی اپنے ایک ان کے اندر خواب ہیں ان کے بھی ارمان ہیں لیکن انہوں نے کوئی بہانہ نہیں تراشا آج میں نے اس بائی سے بات کی ہے تاہر سے یہ مردان سے آیا ہوا ہے جب میں نے اسے پوچھا کہ آج مزدور ڈے ہیں تو آج آپ نے چھٹی کیوں نہیں کی تو اس نے بڑا ہی مسئول مانا جواب دیا اس نے کہا کہ گھر میں بیٹھ کے ہم نے کیا کرنا تھا ہماری دہاری ہی ٹوٹنی تھی پیسے نہیں ملنے تھے یہاں پر آگئے ہیں مصروف بھی ہوگئے ہیں اور شام کو پیسے بھی مل کہیں گے اگر تم کام نہیں کر رہے اگر تم بہانے تراش رہے ہو تو تمہاری نیت میں فطور ہے تم کام کرنا نہیں چاہتے یار بھائی یہ جو لڑکے کہتے ہیں یہ کیمرے کے دوسری سیٹ پہ جو لڑکا موبائل کے اندر آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ کہتے ہیں کہ میں باہر جا کے کام کرنا ہے اس کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں جو یہاں پر کام کرتا نہیں ہے اور کہتا ہے میں باہر جا کے کام کرنا ہے اس کے لیے کیا کہیں گا آپ یہ نہیں باہر جا کے کام کر سکتے ہیں جو آپ نے گھروں میں بیٹھے ہیں یہ اس لیے نہیں کر سکتی ان کے دلوں میں پتہ نہیں کیا چاہ رہا کیا نہیں چاہ رہا ٹھیک ہے بس میں تنی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام کریں اپنے گھروں میں بی欸 کوار بھائی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اگر ایک بندہ یہاں پر کام نہیں کر رہا اور والدین کو تنگ کر رہا ہوا ہے فلانی جگہ ویچ دی ہو فلانہ پلاڈ ود بیچ دی ہو تو میں باہر جا کے کام کرانگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں پر وہ کام نہیں کرتا میں تو یہ کہوں گا اچھے ادھر کام نہیں کر سکتا ہے تو ادھر کیا کام کرے گا اگر ادھر کام نہیں کر سکتا تو تو اوتھے کام کی کرنا ہے یہاں پر کام کر کے دکھاؤ کام محنت میں عظمت ہے اگر جو بندہ محنت کرنا جانتا ہے وہ اپنی زندگی جینا جانتا ہے تم اگر کام نہیں کرتے تو تم نے باہر جا کر بھی کام نہیں کرنا تم بہانے تراشتے ہو تم جھوٹ بولتے ہو تم ایک نمبر کے اپنے گھر والوں سے جو ہے وہ فراڈ کر رہے ہو کہ مجھے کوئی مزدوری نہیں مل رہی جو لڑکے کراچی لہور فیصل آباد جیسے شہروں میں رہتے ہوئے یہ والے بہانے تراشتے ہیں کہ سانو نوکنی لابدی آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ سرہ سر دو نمبری کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے باہر نکلیں ان کے بھی ارمان ہے کہ ہم بھی ایسی والے کمرے میں بیٹھ کر جوب کریں اوکے نہیں ملی لیکن ان لوگوں نے اس کو بہانہ نہیں بنایا اپنے بچوں کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہاں پر مینم مزدوری کر رہے ہیں آپ کی نیت میں فطور ہے اپنی نیت ٹھیک کریں